السلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کو سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ خواب میں موت دیکھنے کی کیا تعبیر ہے یعنی اگر کوئی انسان خواب میں اپنی موت دیکھتا ہے یا کسی دوسرے کی موت دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے خواب کے بارے میں جو اگر کوئی بھی انسان دیکھتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے یعنی ایک خواب ایسا ہے جس کی تعبیر موت ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خواب میں موت دیکھنے کی کیا تعبیر ہے اس کے بعد ہم آپ کو ایک ایسے خواب کے بارے میں بتائیں گے جو کوئی بھی انسان دیکھتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے یعنی ایک خواب ایسا ہے جس کی تعبیر موت ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ خواب میں موت دیکھنا مرنے کی طرف اشارہ ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ موت تو انسان کی ایک نئی زندگی کا نام ہے اگر کوئی انسان خواب میں اپنی موت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے اس کے گھر میں خوشحالی برکت اور سکون آئے گا اور ان کے مسئلے مسائل اور پریشانیاں ختم ہوں گی لیکن اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی موت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ گھر میں کوئی بیمار ہوگا یا کوئی حادثہ پیش آئے گا جو لوگ اس قسم کے خواب دیکھیں تو وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد صدقہ نکالیں اللہ پاک کے کرم سے ہر پریشانی سے محفوظ رہیں گے اگر نیند میں کوئی اپنا جنازہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جو اس کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ سو سمجھ کر کریں اگر نیند میں کوئی انسان یہ دیکھے کہ اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں اسے اس کے بھروسے اور اعتبار کی وجہ سے نقصان کا سامنا ہوگا اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں پر سو سمجھ کر بھروسہ کرے اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے کہ گھر میں جنازہ رکھا ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ کس کا جنازہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ انہیں نقصان ملے گا لیکن ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ انہیں نقصان کیوں مل رہا ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نکالیں اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ آسمان سے گر کر مر رہا ہے تو اللہ پاک کے کرم سے ان کی محنت کی وجہ سے ان کے رزق میں برکت ہوگی ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ دل لگا کر اور بھی زیادہ محنت کریں اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے مار رہا ہے اور یہ مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور اس میں اسے نقصان ہوگا اور اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے کہ وہ آگ میں جل کر مر رہا ہے تو اس کا مطلب آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بڑی پریشانیاں آنے والی ہیں اور اس کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان اس طرح کے خواب دیکھتا ہے اور وہ صبح اٹھنے کے بعد صدقہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ ہر بلا سے اللہ کی پنہ میں رہے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس خواب کے بارے میں جس کو جو بھی انسان دیکھتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ میرے ہاتھ میں یہ چراغ دیکھ رہے ہیں اسے چراغ گوسیاں کہتے ہیں یہ بہت ہی پاورفل ہے اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو اس کو ہم آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے اس سیٹ میں ہمارے پاس دس چیزیں ہیں دوسرا ہمارے پاس یہ مکان دکان یا کمرے کی چوکٹ وغیرہ پر لگانے کے لیے ہے تیسرا ہمارے پاس یہ تحفہ نوری ہے یہ بھی بہت پاورفل ہے اس میں بہت ترہ کے نقش لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ کاسا ہے اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اس میں آپ کو پانی پینا ہے اور اس میں بہت اچھی طرح سے لکھائی کی گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ دو طرح کے تابیز ہیں ایک پنجہ شریف کا اور دوسرا دشمن سے حفاظت کے لیے ان کو آپ اپنے ہاتھ میں بان سکتے ہیں یا گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ کار میں لٹکانے کے لیے یا کمرے میں لٹکانے کے لیے لوکٹ آتا ہے دیکھنے میں بھی بہت پیارہ لگتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ چھوٹی سی کتاب ہے اور اس میں روز کے کام آنے والی چیزیں دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور سب سے آخر میں ہمارے پاس یہ کارڈ ہے اس میں دونوں طرف سے لکھا ہوا ہے ایک مہر نبوت والا نقش اور دوسرا گنجی برکاد والا نقش ہے دوستو اس پورے سیٹ کا حدیعہ ایک ہزار پچاس روپے ہے ایک ہزار پچاس میں یہ دس چیزیں آپ کے گھر پہنچ جائیں گی اگر آپ اسے مانگانا چاہتے ہیں تو اسکین پر آپ کو ہمارا نمبر دکھ رہا ہوگا آپ ہمیں وارس اپ پر میسج کر سکتے ہیں یا فون بھی کر سکتے ہیں ایک ہزار پچاس میں یہ آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا یہ پیسے آپ کو اس وقت دینے ہوں گے جب آپ کا سامان آپ کو مل جائے گا اس سے پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہے تو جلدی فون اٹھائیں ہمیں وارس اپ پر میسج کریں یا کال کریں اور گھر بیٹے اپنا سامان مگائیں تو آئیے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سا خواب ہے موت کی طرف اشارہ ہے لیکن پیارے دوستو اس خواب کے ساتھ ساتھ کچھ شرطیں بھی ہیں وہ خواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود کو ممبر پر بیٹھا ہوا دیکھے تو اس کی موت ہو سکتی ہے لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ہیں تو شرط یہ ہے کہ اگر کوئی نیک انسان یہ خواب دیکھے گا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو کوئی مرتبے والی جگہ ملنے والی ہے کوئی اونچا عہدہ ملنے والا ہے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے لیکن اگر کوئی شخص جو اللہ پاک کا نافرمان ہے ہر طرح کی برائی کرتا رہتا ہے غلط راستہ اپنائے ہوئے ہے تو وہ شخص خود کو ممبر پر چڑھتا ہوا یا بیٹھے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر بالکل الٹی ہو جائے گی یعنی بہت جلد اس انسان کی موت ہو جائے گی اس کو فانسی بغیرہ دی جا سکتی ہے تو دوستو اگر آپ کو کوئی ایسا خواب دکھائی دے تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ اللہ پاک کی نافرمانی تو نہیں کر رہی ہیں پیارے دوستو اگر کسی خواب کی تعبیر صحیح نہ ہو اور اگر وہ خواب دیکھے تو اس کے بعد صدقہ دیا کریں کیونکہ صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو ختم کر دیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں تنہی اللہ حافظ